اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی پی ایف ایس اے میں ابھی جو لیٹسٹ ویکنسیز آئی ہیں آپ نے ان کا اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈانلوڈ کرنا ہے کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے اور اپنے فیل کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے آج کی ویڈیو اسی پہ بیسٹ ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے اس پیج پر آنا ہے یہاں پہ تمام ڈیٹیلز گیون ہیں جیسے کہ یہ جوپ شائع ہوئی ہے ڈیلی نیشن کی نیوز پیپر میں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے آرٹھ مارچ دوہزار اکیس اس کے بعد اس میں تمام ایجوکیشنل کرائیٹیریز کی جوپ ایویلیبل ہیں میٹرک سے لے کر تو بی فارمیسی تک یعنی کے ماسٹرز تک کی جوپ ایویلیبل ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے بوٹم میں آنا ہے آپ یہاں سے ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں آپ ڈسکرپشن میں آئیں گے نیچے بوٹم میں اور یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے تو ان کا جو لیٹسٹ اپلیکیشن فارم ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گا پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف تا پنجاب سب سے پہلے دوستو آپ نے یہاں پہ ایک ادت تصویر اپنی لیٹسٹ پاسپورٹ سائز تصویر گم سے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے آپ نے سٹیپل نہیں کرنا اس کے بعد ہی الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے تین کوشنز ہیں یہ تینوں کے جواب آپ کے پاس ییس میں ہونے چاہیے تو آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک آنسر بھی آپ کا نو میں ہو تو آپ کی اپلیکیشن ریجیٹ کر دی جائے گی آپ اس کے لئے الیجیبل نہیں ہوں گے سب سے پہلا کوشن ہے کہ آپ کی ایج آپ جس ویکنسی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اس کے مطابق ہے کے نہیں تو جو ایج ریکوائرمنٹ سے یعنی کہ آپ اس میں پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ کا جواب ییس میں ہے تو آپ نے ییس پر ٹک کرنا ہے اگر نو میں ہے تو پھر آپ اس کے لئے الیجیبل نہیں ہوں گے اس کے بعد کوشن نمبر ٹو آپ جس ویکنسی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کی تعلیم آپ کی کوالیفیکشن اس کے ایکارڈنگ ہے کے نہیں یعنی کہ اس ویکنسی کی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے کے نہیں اور اس کے بعد اس ویکنسی کے لئے جو ریکوائیڈ ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے پاس ہے کے نہیں تو اس کا جواب بھی یس میں چاہیے آپ نے یس پہ ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد آخری کوشن ہے کیا آپ کے پاس پنجاب کا ڈو میسائل ہے کے نہیں پنجاب کے کسی بھی سیٹی میں آپ کا ڈو میسائل ہو تو آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تینوں آنسر جب آپ یس پہ ٹک کریں گے تو پھر سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ڈیزائیڈ پوسٹ کی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پوسٹ اپلائیڈ فور اس ویکنسی کا نام لکھنا ہے جس ویکنسی کے لئے آپ اپلائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بی پی ایس یا ایس پی پی لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں سے آپ ویکنسی کا نام دیکھیں گے جیسے کہ یہاں پہ ویکنسی ہے اسسٹینٹ کی تو آپ نے یہاں پہ Assistant لکھنا ہے اور یہاں پہ Assistant کا BPS آپ نے دیکھنا ہے BPS 16 تو آپ نے 16 لکھنا ہے اگر آپ کا SPP ہے جیسے کہ Special Pay Package تو آپ نے Simple یہاں پہ SPP لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ Personal Information شروع ہو جاتی ہے اس آپ نے Bracket میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تمام تر words Capital Letters use کرنے ہیں یعنی کہ بڑے حروف میں تمام information انٹر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا Full Name یہاں پہ لکھنا ہے Capital Letters میں اور دو words کے درمیان آپ نے ایک خانے کی SPP بھی دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ Father Name انٹر کرنا ہے تمام تر Capital Letters میں اور اس کے بعد نمبر تین آپ نے یہاں پہ CNIC Candidate CNIC یعنی کہ اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ Gender Select کرنا ہے Male یا Female کسی ایک پہ ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ Date of Birth لکھنی ہے سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ مہینہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ وہ سال لکھیں گے اپنی تاریخ پیدائش کا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ Postal Address لکھنا ہے اور ساتھ میں لکھا ہوئے کہ آپ نے Postal Address وہ Address دینا ہے جس پہ آپ Anytime کوئی بھی Dark Courier Receive کر سکیں تو آپ نے اپنا موجودہ پتہ یہاں پہ دینا ہے جس پہ آپ Anytime آپ کوئی بھی Dark یا Letter Receive کر سکیں اس کے بعد اس Address کا اپنی City یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد District اپنی زلے کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد Phone Number آپ نے لکھنا ہے Office اگر Office کا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ Simple NIL لکھیں گے اس پہ اس کے بعد اپنی Residence کا Phone Number لکھنا ہے آپ نے Mobile Number ہو یا Phone Number جنہیں کہ اپنی رہائشگاہ کا نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا Mobile Number لکھنا ہے جو کہ آپ نے لازمی لکھنا ہے وہ Mobile Number جو آپ کے زیر استعمال ہو اور Anytime آپ سے رابطہ کیا جا سکے اس کے بعد Option Number 8 کہ آپ Already سرکاری ملازم ہیں اور آپ جو ہے ایک Proper Channel کے طرح اپلائے کر رہے ہیں تو اگر آپ Already سرکاری ملازم ہیں تو Yes پہ ٹک کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ No پہ ٹک کریں گے اگر ہے تو آپ نے اس case میں NOC بھی ساتھ میں Attach کرنا ہے اس کے بعد Are you a disabled person اگر آپ کو کوئی معذوری ہے تو آپ نے Yes پہ ٹک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے No پہ ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا مذہب سیلیٹ کرنا ہے اگر آپ مسلم ہیں تو مسلم پہ ٹک کریں گے اگر Non مسلم ہے تو Non مسلم پہ ٹک کر کے تو آپ نے یہاں پہ اس کی details لکھنی ہے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے اس کے بعد option number 11 اگر آپ نے اپنی university studies میں کوئی بھی position حاصل کی ہے کوئی بھی اپنی degree میں highest جو ہے آپ نے marks حاصل کیے ہیں یا کوئی position حاصل کیے ہیں تو آپ نے اس پہ ٹک مارک کرنا ہے اگر آپ نے top کیا ہے first آئے ہیں second یا third تو کسی ایک پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اگر کوئی بھی position نہیں آئی simple pass کیا ہے تو آپ نے not apply cable پہ ٹک کرنا ہے اور اگر آپ کی کوئی position آئی ہے تو آپ نے ساتھ میں documentary proof بھی attach کرنا ہے application form کے ساتھ اس کے بعد option number 12 کیا آپ حافظ قرآن ہیں اگر ہیں تو آپ نے yes پہ ٹک کرنا ہے نہیں ہے تو no پہ ٹک کریں گے yes پہ ٹک کرنے کے صورت میں آپ نے hip certificate بھی ساتھ attach کرنا ہے اس کے بعد district or domicile اپنے جس زلے کا آپ کے پاس domicile ہے وہ آپ نے select کرنا ہے اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے تو یہ تمام طرز زلے اس میں mention ہے پنجاب کے total 36 district ہیں تو آپ نے کسی ایک پہ ٹک کرنا ہے اس کے بعد select quota آپ نے اپنا quota select کرنا ہے کہ اگر آپ open merit پہ apply کر رہے ہیں تو open merit پہ ٹک کریں گے اگر آپ female ہیں تو female پہ ٹک کریں گے اگر آپ minorities میں ہیں تو آپ نے minorities پہ ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ disabled کوئی معذوری ہے آپ کو اور اس quota پہ apply کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے اور اگر آپ government employee children آپ کے والد صاحب جو ہے سرکاری ملازم ہیں والدین میں سے کوئی بھی ہے تو آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ academic information انٹر کرنی ہے جہاں پہ انہوں نے note میں کچھ ضروری ہدایات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے تمام تر academic information کی photocopies بھی اس application form کے ساتھ attach کرنی ہے اور ساتھ میں لکھا ہوئے کہ اگر آپ نے attach نہیں کی تو آپ کو جو ہے p f s a later issue نہیں کرے گا اس کے بعد اگر آپ نے o level یا a level یا کوئی اور degree کی ہے تو آپ نے اپنے grades جو ہے marks میں convert کرنے ہیں اور آپ نے یہاں پہ marks لکھنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے آپ نے exact degree کا name لکھنا ہے اور major subjects لکھنے ہیں اس کے علاوہ certificate transcript جیو آپ نے یہاں پہ لکھی ہوئے voltage بھی کرنی ہے اس کے بعد result awaiting candidates جو ہیں وہ eligible نہیں ہے جن کا result ابھی تک نہیں آیا وہ apply نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ نے matrix سے start کرنا ہے یہاں پہ آپ degree title لکھیں گے کہ آپ نے matrix s s c کیا ہے یا اس کے علاوہ a level or level یا کوئی اور studies کی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے specialization major subjects لکھنے ہیں کہ matrix آپ نے science میں biology میں یا computer science میں کی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد year of passing کس سال میں آپ نے pass کیا وہ لکھنا ہے اس کے بعد obtain marks یعنی کہ آپ نے حاصل کردہ نمبر لکھنے ہیں اور total marks school number لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اسی طرح intermediate کے لئے لکھنا ہے اسی طرح bachelors کے لئے اس کے بعد bs honors 16 سالہ تعلیم bs honors اگر آپ نے کیا ہو یا masters کیا ہو تو وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اسی طرح m fill اور اسی طرح ان کے علاوہ اگر آپ نے مزید qualifications حاصل کی ہے تو وہ آپ نے others میں لکھنی ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے آپ نے employment record یعنی کہ اپنا experience detail یہاں پہ انٹر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے employer name organization اس company کا اس ادارے کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ job title لکھنا ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا عہدہ کونسا ہے آپ کا main کام کیا تھا وہاں پہ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ کس date سے کس date تک آپ نے کام کیا ہے آپ نے date نہیں لکھنی آپ نے صرف مہینہ اور سال لکھنا ہے جیسے کہ جولائی 2019 سے آپ نے کس date تک کام کیا اگر آپ نے 2021 تک کیا جنوری 2021 تک تو صرف جنوری 2021 لکھیں گے اسی طرح آپ نے جاہا from اور to کس date سے start کیا اور کس date تک آپ نے end کیا وہ آپ نے لکھنا ہے اسی طرح number two number three جتنے بھی آپ نے experience حاصل کی ہیں وہ سب آپ نے sequence میں انٹر کرنے ہیں اس کے بعد total job experience as closing date of application اس job کی last date آپ نے یہاں سے دیکھنی ہے 8 March 8 March آپ کا جو ہے کتنا experience بنتا ہے وہ تمام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دن لکھنے ہیں اتنے دن اتنے مہینے اور اتنے سال یعنی کہ اگر آپ نے ڈھائی سال experience کیا ہے تو آپ لکھیں گے two years two months اور اس کے بعد دن جتنے بنتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ general information جو آپ نے اس کو follow کرنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تمام تار information بالکل complete correct اور صحیح طریقے سے انٹر کرنی ہے آپ کا application form کسی بھی وقت reject کیا جا سکتا ہے چاہے آپ کی job ہو جائے آپ employment آپ کی start ہو جائے اور اس time جو ہے آپ کی غلط information ثابت ہو جائے تو اسی time بھی آپ کی جو ہے job cancel کر دی جائے گی اس کے بعد number four آپ نے جو ہے اپنی latest دو تصاویر ساتھ attach کرنی ہے ایک سب سے اوپر top پہ اور ایک یہاں پہ آپ نے گم سے paste کرنی ہے اس کے بعد آپ نے attested photocopies attach کرنی ہے cnic کی educational documents کی experience later certificates کے آپ نے attach کرنی ہے اور do missile کی بھی اپنے attach کرنی ہے اس کے بعد یہ main ضروری دیات ہے کہ آپ نے last date کے بعد apply نہیں کرنا last date سے پہلے پہلے آپ نے ان کے address پہ تمام تر qualifying criteria documents بھیجنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ words اور spelling آپ نے بلکل accurate enter کرنے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس case میں کوئی آپ government employ ہے یا آپ کے والدین میں کوئی government employ ہے یا آپ minorities میں آتے ہیں یا disabled persons تو آپ نے ان کی attested photocopies certificates کی attach کرنی ہے اس کے بعد یہ affidavit ہے undertaken ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد father name لکھنا ہے اور اس میں لیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ current date لکھنی ہے اس date پہ آپ apply کر رہے ہیں اور یہاں رہے ہیں سو سبسکرائب the channel and stay updated thank you